مسلمانوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جن پر احسان جتنایا خدا جے وہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک ہی چادر نہ گھر والی کا جوڑا نہ گھر والی کا جوڑا پورے گھر کے اندر ہی ایک چادر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو صحابی وجود پر چادر باد کر پاہر نکلتے ہیں گھر والی وجود سے اتار کر دیتی ہیں چٹائی کی لپیٹ میں ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں جب صحابی حمول کے بیچھے نماز پڑھتے ہیں سید کون ہے نماز سے سلام پھیرتے ہیں صحابی بیٹھتا نہیں جلدی سے جوتا پہنا چل دیا کیوں میں جا کر چٹائی کی لپیٹ میں بیٹھوں گا یہ چادر گھر والی کدھوں گا وہ خدا کا فرض ادا کر اللہ کچھ عرصہ تراز گجرا بی بی آ اور صحابی اللہ کی قسم نہ صحابی صحابیوں کو فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے نہ بی بی آ کسی بی بی آ کی سامنے ذکر کرتی ہے کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے کیوں وَالْخَاسِ عَيْنَ عَيْنَ جان پوچھنے پر آ بیا تو وہ جو اتنا پوچھ لے کہ میرے بندیا تو نے میرے بندے کے سامنے کیوں سکھوا کیا تھا میرا کہ مجھے ایک اللہ نے چادر دی دوسرا کپڑا نہیں دیا عَيْنَ 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 الْخَوْفَ میں نے تم سے خدا کیا تھا اس طرح میرے محمینی سبحان اللہ نبی کو گواہ بنایا تھا تُو نے جان اور مات مجھے دیا تھا میں نے جنت تجھے دی تھی گواہ محمد کو بنایا تھا اب میری مرضی میں اپنے اس ونود کو یہ جان تیری نہیں جان میری ہے میری مرضی نندہ رکھوں میری مرضی بوکھا رکھوں میری مرضی پیاسا رکھوں میری مرضی اسے اگر کڑا کے اندر جلاوں جنت ہوئے دیر میں میری مرضی اسے تیر لگواوں میری مرضی اسے ٹکڑے ٹکڑے کڑا یہ جان تیری نہیں جان میری کہو سکتے کہہ دو اتنی رہے مسجدنا بلال کے پاس جائیں نیچے آگ ہے اوپر پتھر ہے ہاتھ بادے ہوئے ایسے تو خدا نے نہیں کہہ دیا کہ من اللہ علی المؤمنی ایسے مومنوں کو نہیں خطاب یہ ہے مومن نیچے آگ اوپر پتھر ہاتھ بادے ہوئے اور اللہ کی قسم پیرو میں رسے لگے ہوئے ہیں اور پیرو میں نوزور پورے لے کر کھڑی ہے جب کورا لگتا ہے بلال کے وجود پر نگاہ لگی ہوئے آسمانوں کے مالک کے پاس زبان سے جب کورا کھا دہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آہ آدھ جب ایسے دوسرا جوان کورا مارتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ حسامد اللہ حسامد جب اس پر اسے پھر لگتا ہے کڑا تو کہتے ہیں لامی آرد اللہ حسامد جب ایسے دوسرا لگا تو والامی اولد سبحان اللہ جب ایسے دوسرا لگا تو کہتے ہیں وَلَمْ يَكُلَّهُ امکن پر مومنوں پر شاید ہم تم یہ سمجھی کہ ہم ہیں نہیں نہیں ہمیں تم مومنوں کی ہوا تک بھی نہیں لگی گھر میں مومن مسجد میں مومن مصنی پر مومن جب ہمیں دولت میں گئے تو وہاں مومن جو ٹھیکا بھی دے دی قسم بھی اٹھا لی قرآن بھی سر پر رکھ دیا یہ مومن بولو یہ مومن بلال جی قربان جائے بات سنا بات کیا ہے قریب ہو گیا بلال وَلِ نَفْسِ کَا لَهِ کَا حَق تیری جان کا تیرے اوپر حق نہیں یہ حق ہے تو پھر میری پارتھ اجرا کر چکی ہے جب تک تُو خدا رسول کا دامن نہیں چھوڑے اس وقت تک میری پارتھی نہیں چھوڑے بلال نے کہا پھر کونسا کلمہ چلتے چلتے کہتا تھا بلا لَا اُّلَهَا الْلّا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ بابی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ بھی سب کہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد جب مروگے اس وقت پڑھنے دیتا ہے جانے شاید آپ یہ سمجھ بیٹی ہم سیٹھائیں مولوی ہے ہمارا دھاڑی ہے ہمارا نماز ہے کچھ بھی نہیں پتہ نہیں اس کے پاس کونسی چیز قبول ہے وہ راضی ہے یا نراض مرتے وقت وہ جبرائیل کو اسرائیل کو حکم دے دیتا ہے ہاتھ جاؤ میرے پندے جنو یہاں سنکار کر یہاں راک اللہ 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 الہ برغت التراطی اللہ وقیل مطاق فظل ان لہو الفراق والدفت الساق بالساق الى ربک یومئن المساق سلسل اللہ علیہ وسلم میں جانوں میرا بندہ جانے جبرائیل تم بھی حد جاؤ اب اسے چھوڑ دو میں جانوں یہ بندہ جانے آو دنیا کی سرداروں نوجوانوں لیڈروں کوتھی اوپر آپ پر اترانے والوں اب اللہ کی قسم خدا کیوں خدا جبرائیل کو اسرائیل کو ہدا رہا ہے اللہ فرماتی ہے میں نے اسے خلق الموت والحیاء نیبلوکم ایوکم احسن و مالا وہوالعزیز الغفور سلسل اللہ سلسل اللہ میں نے اسے موت اور زندگی کے درمیان اسی سال زندگی کا وقفہ دیا تھا سو سال زندگی کا وقفہ دیا تھا اب اس کی آخری ملقات ہے میرے سے میں اسے بتا دوں زندگی میں جن چیزوں کو یہ اہمیت دیتا تھا میری بغاوت کرتا تھا میں نے اسے رزق مال دیا تھا رزق میرا تھا مال میرا تھا فرمایا میں نے اسے مختار ایک قل بنا دیا تھا میرے بندے یہ دے مال میرا یہ زمین میری آسمان میرا سونے میرے چاندی میری یہ بچے دی ہوئے میرے فرمایا یہ جان تیری میری یہ تندرستی میری یہ عزت و زلت بھی میری یہ موت زندگی کا وقفہ بھی میرا جو تری مرضی تو مجھے رب مال تری مرضی نہ مال تری مرضی میرا رزق حلال کر کے کھا تری مرضی حرام کر کے اللہ میں نے اسے زندگی میں وقفہ دے کر مختار کل بنا دیا تھا اب اس نے جب میرے رزق حاصل کیے فرمایا یہ دوکھے میں پڑ گیا بلانا من خلقها لكم فيها دوکھوں من عفل ومنها تاكلون ولكنوا فيها جبعا رحیم تریحون رحیم تسرعون فتحملوا اثقا لكم الى عفلت لم تكونوا بالغی اللہ بشق الانفر بھی میرے دمبے بھی میرے بھیزے بھی میری اوچ بھی میرے گھوڑے میرے خجر میرے فرمایا جیتے ہرن میرے تیری کونسی چیز تھی جو تم کہتے تھے کہ میں ہوں بڑا سے فرمایا قتل الانسان آہ دنیا کے سرداؤں جب یہاں رو رک جائے اللہ کریم فرمائے کہ تمہا دے جاؤ اب میں دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیں دنیا کی جن چیزوں کو اس نے اہمیت دی تھی اور دولت کے پیچھے مارے مارے پھرتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں جس زمین کو اہمیت دیتا تھا دکال کو تجارت کو اب اسے آنکھوں سے دکھاؤں وہ چیزیں اس وقت اس کا ساتھ دیتی ہے یا نہ مار مانے سے اپنے مقام پر کھڑا ہے چھوڑے بچوں رو رہی ہے گھر والی بے سوارا بیٹے مار رو رہی ہے پھر نمال کی شکل تبدیل ہو رہی ہے روح نہیں نکلتا اللہ کی قسم کتے کی طرح مر رہا دک جر حکمات چھوڑ گئے اب ماں رو کر کہتی ہے جلتی کرو میرے بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہے کئی دن ہو گئے والا اللہ کی قسم جب شریکہ کر کے بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کانو میں کہتے ہیں اب دیکھیں یہ مرنے والا جو مر رہا ہے سیدھ ماں پڑھ کے مرتا ہے یا مرتاد تھی وہ فقط تو ہمارے ذہن میں رہا ہی نہیں گا ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے مر نہ آئے نہیں دشمن مرے گی ہمارے آپ بھی مرے آپ مظفرگر وال لوگ اللہ اردہ گردوارے تو مر سکتے ہیں مظفرگرہ کیوں مرے تمہارے دشمن مرے آپ کی مرے سمجھ دکار گن کھولیں میرے دوست میں عرض کر رہا تھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے پڑھے اور دل سے پڑھے اور خوف خدا سے پڑھے مزاق سے نہیں خدا کرے مرتے وقت ساری دنیا خاموس بیٹیوں اور ہمارے زبان یہ کلمہ پڑھتی جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ واقعی ربی جل اللہ الحمدللہ جل اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ کیل اللہ ڈیوید محمد صلی اللہ ڈیوید ڈیوید موسیقی